اسلام علیکم میری یوٹیوب کی پیاری پیاری سی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کیا بننے والا ہے آج میں بناؤں گی پیاس کے اس کے رنگز کے بناؤں گی میں اونین رنگز اس کو کہتے ہیں بڑے مزدار بڑے کرسپی یہ بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے پیاس کو اس طرح سے کاٹ لیا موٹا موٹا اس کو کاٹا اس کے درمیان میں سے میں نے اس طرح پیاسوں کو نکال لیا ہے رنگز اس کے تقریبا میں نے نکال لیا گول گول پیاس کو کاٹنا ضروری ہے تاکہ کٹنا لگے سائٹ سے اور چاہیے ہوگا اس کے لیے ایک کپ میدہ اور ون تھری کپ اس کے لیے چاہیے ہوگا کون فلور ون تھری کپ کون فلور اور یہ چاہیے ہوگی اس کے لیے نمک آدھی چائے کا چمچ اور اس کے ساتھ چاہیے ہوگا لال مرچ آدھی چائے کا چمچ چمچ اور کالی مرچ آدھی چائے کا چمچ آدھی چائے کا چمچ بیکنگ پاوڈر جو کیک میں ڈالتا ہے اور پانی چاہیے ہوگا اس کو مکس کرنے کے لیے اور بریٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر اس کو کرسپی کرنے کے لیے اب یہ اس کا سارا بیٹر بناتی ہوں میں یہ جو میدہ ہے ایک کپ یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اسی کے اندر میں ڈال دوں گی کون فلور ون تھری کپ کون فلور ہے یہ اس کے اندر ڈال دیا بیکنگ پاوڈر جو کیک میں ڈالتا ہے وہ ہے بیکنگ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ ٹھیک ہے اس کو میں چمچ سے نکال دیتی ہوں سارا اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈال دیتی ہوں یہ نا پیاس کو پھولا دے گا اور یہ جو بریٹ کرنز ہیں یہ پیاس کو کرسپی کر دیں گے اور یہ نمک لال مرچ اور کالی مرچ اتنے مزے کے بنتے ہیں نا واؤ ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑا مزا آئے گا اور اس کو میں سارے خوشک مٹیریل کو پہلے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور پھر اس کے اندر میں پانی ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں اس کا بیٹر سا بنا لوں گی ٹھیک ہے ایک کریمی سا بن جائے گا یہ اس کا وہ بنا لینا ہے زیادہ پتلا نہ ہو اور زیادہ سخت بھی نہ ہو چلیں اب یہ تو ہو رہا ہے اور چینل کو سبسکرائب کس طرح کرنا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں خوشبو فوڈ سیکرٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور آگے سبسکرائب کا بٹن لال ہے جس کو دبا کے آپ نے گرے کر دینا ہے اور سامنے بیل آگئی بیل کو دبا دیا تو سب سے اوپر والی جونسی بیل ہے پھر اس کو دبا دیں چینل سبسکرائب ہو گیا اتنے آسانی سے چینل سبسکرائب ہو جاتا ہے اچھا اس کے کوئی چارجز کوئی پیسے نہیں ہوتے ہیں یہ بلکل فری ہوتا ہے اس کا فائدہ بس یہ ہوتا ہے کہ میری ہر نیا آنے والی ریسپی آپ کے پاس فوراں سے آ جاتی ہے بیل بجت یہ ٹن اور آپ کو پتہ چل جائے گا میری ریسپی آگئی ہے چلیں اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہ ہے میں نے سارا مکس کر لیا ڈرائی مٹیریل اب اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اچھا اس کو مکس اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گلٹی نہ بنی ہو سارا نا بلکل فائن سا ہوم لائن سا سارا بن جائے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا میں پانی ڈالتی جارہی ہوں اور اس کو مکس کرتی جارہی ہوں ٹھیک ہے بہت مزیدار یہ بنتے ہیں آنین رنگز اور یہ بہت کرسپی بنتے ہیں اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے کوئیک ریسپی ہے کسی کا دل کر رہا ہو سنیکس میں آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ اس کو بنا لیں بہت مزیدار اور بہت جلدی بنتے ہیں مجھے تو یہ بڑے پسند ہیں یہ آپ بڑے آسانی سے بنا لیتے ہو ٹھیک ہے اب یہ ذرا سخت سا مٹیریل ہو گیا اس کو اب میں پانی ڈال ڈال کے پتلا کر رہی ہوں اچھا بارش کا موسم ہے نا آج تو بارش ہوئی ہے بہت تیز اور اس کی وجہ سے آپ دل کرتا ہے پکوڑے اور یہ نا تلیوی چیزیں اور کرسپی چیزیں کھانے کا تو آپ یہ پیاس کے رنگز بنا کے دیکھیں کہ آپ بڑے مزیدار بنتے ہیں اور بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں جلدی جلدی میں بن جائیں گے چائے کے ساتھ یہ رنگز کے ساتھ بارش کا مزہ لیں واؤ مزہ ہی آ جاتا ہے اور آج تو تھوڑی دیر بارش ہوئی ہے اور بہت تیز بارش ہوئی ہے اتنی تیز بارش ہوئی ہے کہ میں ٹوٹر پہ دیکھ رہی تھی گاڑیاں کی گاڑیاں ڈوب گئیں ہیں لوگوں کی اتنی تیز بارش ہوئی ہے تو بس بہرحال وہ سارا اپنی جگہ اور پیاس کے رنگز کا مزہ اپنی جگہ ٹھیک ہے یہ میں سارا اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتی جا رہی ہوں اس کے اندر گلٹی ہے نا بنیں اور اچھے طریقے سے اس کا بیٹر بن جائے یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے اس کو میں نے مکس کیا اس طرح کا ہو یہ دیکھیں نا گر بھی رہا ہے اور بہت زیادہ سخت نہیں ہے بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہے پیانی کو میں نے ہٹا دیا یہ پلیٹ میں نے لے لی اب میں ان کو دپ کروں گی کانٹے کے ساتھ ٹھیک ہے ایک لیا اس کے اندر ڈالا کانٹے کی مدد سے دونوں طرف اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈپ کر دینا تاکہ یہ اچھے طریقے سے لگ جائے ٹھیک ہے اچھا اس کو کانٹا ضروری ہے نا اس کو اس طرح سے اٹھا لیا جو ایکسٹر ہے وہ سب نکل جائے بہت زیادہ ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے برہت کرم کے اندر میں نے اس کو ڈال دیا اور اچھے طریقے سے یہ دونوں طرف سے لگ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس طریقے سے بس اتنا سا یہ کام ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اب اس طرح میں یہ سارے جو رنگز ہیں میں اسی طرح دونوں کو ڈپ کر کے بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سارے بنا لیے ہیں اب اس کو پکانے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لے لیا کڑاہی میں آئل لے لیا چولا میں نے جلا دیا اس کو دو منٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دوں گی گرم ہونے کے بعد اب اس کو آگے دیکھتے ہیں ہو گیا تقریبا گرم اب یہ میں نے رنگز اس میں اٹھا اٹھا کے آرام آرام سے ڈالتے جانا ہے یہ دیکھیں اچھے جتنی جگہ ہو نا اتنا ہی ڈالیں زیادہ اوپر نیچے ہو جائے گا نا تو یہ سارے اس کے اوپر جو کرمز وغیرہ لگے ہیں وہ سب اتر جائے گا تھوڑی سی جگہ وہاں پہ میں چھوٹا بی بی پیاز ڈال دیتی یہ دیکھیں یہ ڈال لیا ٹھیک ہے اور فوراں چمچ اس کے اندر نہیں چلا دینا اس کو تھوڑی دیر ایک طرف سے پکنے دینا تاکہ یہ اچھے طریقے سے سخت ہو جائے پھر اس کو پلٹ کے گولڈن گولڈن سا کر لینا خوبصورت سا اس کے اوپر کلر آجے اور ذرا ہلکی آگو پانچ منٹ اس کے اندر لگیں گے تقریباً اس کو پکنے میں تاکہ یہ پیاز بھی اچھے طریقے سے پک جائے بہت بھاریک سا پیاز میں نے کٹا ہوا تھا یہ جلدی پک جائے گا لیکن پھر بھی اچھے طریقے سے پکے ہوانا زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اوپر سے بھی پک جائے اور اندر سے بھی پک جائے اگر آگ تیز ہوگی نا تو اوپر سے فوراں فوراں پک جائے گا اور اندر سے وہ کچھا رہ جائے گا پھر تو مزہ ہی نہیں آتا یہ کریسپی ہو اور پھر ہی مزہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے بنا لیں بارش کے موسم میں اکثر پکوڑے بنائے جاتے ہیں آلو کے پالک کے مکس پکوڑے اور اب آپ یہ پیاز کے رنگز بنا کے دیکھنا بہت مزہ دار بنتے ہیں ٹھیک ہے اچھے مجھے کون کون بتائے گا کومنٹ میں کہ یہ کس کس کے فیورٹ ہے میرے تو فیورٹ ہے یہ اور کس کس کے فیورٹ ہے مجھے کون کون بتائے گا ٹھیک ہے اب چاہیے ایک طرف سے پک گئے ہیں اس کو میں پلٹ رہی ہوں تاکہ یہ دونوں طرف سے اچھے طریقے سے ہو جائے ٹھیک ہے اس کا نا ابھی کلر گولڈن نہیں ہوا ابھی ہلکی آگ میں نے کی ویا تاکہ یہ دونوں طرف سے پک جائے اور اس کے اندر سے بھی کچھاپن ختم ہو جائے یہ دیکھیں تقریباً پانچ منٹ لگیں گے یہ پک جائیں گے یہ دیکھیں جی گولڈن گولڈن ہو گئے ہیں بہت خوبصورت سا کلر آتا جا رہا ہے اس کے اوپر اور میں سارے جو ہیں رنگز ان کو میں اسی طریقے سے پکا لوں گی ٹھیک ہے ان کو تو میں نکالتی ہوں پلٹ میں یہ دیکھیں کیا زبردست کلر آیا ہے ہاں واو اتنی جلدی اور اتنے مزے دار اتنے کرسپی رنگز ہمارے تیار ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے دیکھیں کتنی جلدی یہ بن گئے ہیں کوئی لمبی چوڑی ریسپی نہیں ہے بڑے آرام سے بڑی جلدی دن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں دوسرے بھی اسی طرح سے پکا لوں گی سارے پکا کے یہ میں بکھیں اب میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی واو کیا کمال کے ہمارے اونین رنگز بن گئے ہیں کیا گولڈن کلر آیا ہے اب اس کو تو ٹیسٹ بھی کرنا ہے یہ آپ کیچپ کے ساتھ اس کو ڈپ کر کے اچھے طریقے سے اس کو آپ کھائیں مزہ ہی آجے گا واو کمال ہو گیا بہت مزہ دار بہت ہی مزہ دار کیا زبردست اس کا ٹیسٹ آیا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزہ دار بنے ہیں اور بہت آسانی سے بن جاتے ہیں آپ ضرور بنائیے گا یہ کرسپی کرسپی رنگز اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ